لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں میرے قائد کا قول ہے کہ جب کسی قوم کو ناسے کی نصیحت اثر نہیں کرتی جب کسی قوم کو خطیب کی تقریب نہیں بدلتی تو پھر اس قوم کو عذابِ الہی بدلتا ہے اللہ کا عذاب بدلتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرتِ یوسف علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد جب اسرائیلیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع بھی اس وقت تو وہ نہیں بدلے کیونکہ فیضانِ یوسف موجود تھا فیضانِ یعقوب علیہ السلام موجود تھا اس وقت وہ نہ بدلے لیکن بعد میں دولت کے نشے میں دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے گئے ابھی میں ایک بات اور عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں ہم بھی اسی ڈگڑ پہ چلے ہیں دیکھو اللہ نے دولت اللہ نے مال دیا میرا حسنِ زن یہ کہتا ہے کہ اب میرے مالے گاؤں کا مزدور بھی غریب نہیں رہ گیا اسی فیصد لوگوں کی گربت دور ہو گئی کیونکہ میری معلومات کی مطابق جیسا کہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک مزدور ہفتے میں کم سے کم دائی سے تین ہزار روپیہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ ہزار روپیہ کما لیتا ہے ہفتے میں ٹھیک ہے نا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کی جتنی تنخہ نہیں ہے کم و بیش اس سے کم زیادہ پر ہماری قوم کا مزدور پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد آپ گھروں سے ریپورٹ لیجئے کہ اتنا کما کر کے وہ گھر میں ماں کو یا بیوی کو دیتے کتنا ہیں ہزار روپیہ دے دیا کمایا تین ہزار ہزار روپیہ دے دیا کمایا چار ہزار پندرہ سو روپیہ دے دیا اسی میں گھر چلاو اور بقیہ پیسہ اکثر جبان رکھتے ہیں وہ خرج کہاں کرتے ہیں موبائل قیمتی لیتے ہیں چلے ٹھیک ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے ہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں اگر ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن اعتراض اس بات پر ہے فکر اس بات کی ہے قیمتی موبائل لیا قیمتی سواری لی انٹرنیٹ کا ریچارج اتنے پیسے اس پہ خرج کہیے جاتے ہیں کہ کم سے کم ایک خاندان کا ہفتے بھر کا اناج پانی اور راشن کرانا اس پہ نکل جائے کتنا خرچ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر ہفتے میں ایک ہزار روپیہ بارہ سو روپیہ پندرہ سو روپیہ اچھا آپ دیکھ کیا رہے ہیں کیا اس میں آپ تلاوتِ قرآن سنتے ہیں کیا اس میں آپ نابتِ رسول سنتے ہیں کیا آپ اس میں علماءِ حقی تقریریں سنتے ہیں اگر یہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے چلے لیکن آج میری قوم کا جوان کس قدر بے ہیائی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے پہ جو پیسے خرج کرتا ہے وہ ناتوں پر نہیں بیانات پر نہیں تقریروں پر نہیں کتابیں پڑھنے پر نہیں سنتِ رسول سیکھنے پر نہیں دین حاصل کرنے پر نہیں بلکہ وہ فلموں پر اور جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی زیادہ کی جاتی ہے جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سپر ہیٹ کہلاتی ہے مازاللہ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گندی فلموں کو دیکھ کر سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے جوانوں کا ذہن زنا کے حوالے سے بنتا ہے اور پھر مازاللہ زنا کی طرف میری قوم کے لڑکے بابا جہبو مازاللہ متوجہ ہو رہے ہیں اور اللہ اکبر چھوٹی عمر کے اندر اگر زنا کے مواقع ان کو میسر نہیں آئے تو پھر وہ کبھی گواہ تک کا سفر کرتے ہیں استقفراللہ کبھی بمبی تک کا سفر کرتے ہیں کبھی ان دور تک کا سفر کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی ہندوستان کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ اپنی نفس کی تسکین کا سامان مہتہ کرسکے وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہاں تک پہنچ کر وہ کسی بھی طرح کوش کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو تسکین دے سکیں اور اگر وہ مازاللہ زنا کے لیے لڑکیاں نہ پائیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کے لیے فرمایا ایک دن کے اندر ان پر چھتیس مرتبہ لانت پرستی ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر ایک انسان کی لانت دوسرے انسان پر پڑ جائے تو وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے ایک انسان کی ایک لانت جب دوسرے انسان کو تباہ کر دیتی ہے تو اللہ جس میں ایک دن میں چھتیس مرتبہ لانت کرے وہ بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا وہ بستیاں برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا اسی پہ بس نہیں اللہ اکبر فرمایا گیا جس گھر کے اندر گھنگروں کی آواز آتی ہے گھنگروں کی آواز یہ گھنگروں کیا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پازیب کی اندر گھنگروں باندے جاتے تھے عورتیں چلتی تھی تو آواز آتی تھی اسی کو گھنگروں کہتے ہیں گھنگروں والے پازیب ہوا کرتے تھے اللہ اکبر یعنی عورتیں پیروں میں جو پازیب پہنے اس میں گھنگروں لگے ہوئے ہو یعنی چھم چھم کی آواز آئے میں کہتا ہوں چھم چھم کی آواز میں کوئی حسن نہیں کوئی خوبی نہیں لیکن اللہ اکبر میرے رسول نے فرمایا جس گھر کے اندر گھنگروں کی آواز آتی ہے اور لوگ اس کو منع نہیں کرتے تو چالیس گھر دائیں سے چالیس گھر بائیں سے چالیس گھر آگے سے چالیس گھر پیچھے سے اللہ ان پہ رحمتیں ان سے اٹھا لیتا ہے اور اگر وہ اس کو روپنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ان گھر پہ لانت فرماتا ہے اس بستی پہ لانت کرتا ہے مجھے بتاؤ جب بستی پہ خدا لانت کرے جب کوئی نہیں بچاتا تو میرا اللہ بچاتا ہے جب اللہ کسی بستی پہ لانت کرے گا وہ بستی تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بستی برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی اب مجھے بتاؤ جس گھر کے اندر پازیب کی آواز آتی ہے اور پڑوش کے لوگ اس سے تباہ ہوتے ہیں جب پازیب کی آواز سے بستیاں تباہ ہوتی ہیں تو جن گھروں میں تین تین وجہ تک ٹی وی سے گانوں کی آواز آئیں اللہ اکبر وہ بھی معمولی گانے نہیں بلکہ وہ گانے جن میں کفریہ کلمات ہو جس میں شرکیہ کلمات ہو وہ گانے جس میں قدرت کی مزاق اُلائی جاتی ہو اللہ کی قدرت کا مزاق اُلائی جاتا ہو جس میں اللہ رب نزت پہ اعتراض کیا جاتا ہو جس میں محبوب کی حوالے سے کبھی خدا کو کوئی ظالم کہہ رہا ہے معاذ اللہ کبھی خدا کو دنیا بنانے کی بنیاد پر کوئی بدکار گالیاں دے رہا ہے کبھی معاذ اللہ کوئی اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے ایسے گانے میوزک کے ساتھ رات میں تین تین بجے تک مسلمانوں کی بستیوں میں بچتے ہیں آپ مجھے بتائیں بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا گھنگروں کی آواز سے جب بستیاں تباہ ہوتی ہیں تو گانوں کی آواز سے بستیاں تباہ نہ ہوگی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر گھر میں گھنگروں نہیں بچتا اگر ایک گھر میں بجے اور دوسرے گھر کے لوگ منع نہ کرے تو پوری بستی پر اس کا اثر جاتا ہے پوری بستی پر بستی اللہ اکبر کفریہ اور شرکیہ گانوں میں ڈوب جائے گی مازاللہ فسکو فجور میں ڈوب جائے تو بستیاں تبا نہ ہوگی بستیاں برباد نہ ہوگی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور ایک اہم چیز جب بندہ سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو قدرت بستی کو تباہ کر دیتی ہے قدرت بستی کو برباد کر دیتی ہے پوری بستی کے اندر دیکھ کر کے گھومیے نکلیے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں سجدے کے لئے پہنچتے ہیں بستیاں جب اذاب کے الہی کا شکار ہوتی ہے تو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد کمنٹ شیئر جرور کریے